سورت الناس اب یہ آخری سورت ہے میرے نزدیک یہ آخری گروہ جو ہے سورتوں کا جو سورہ ملک سے شروع ہوا ہے یہ دونوں پارے جو ہے یہ سوائے ان دو سورتوں کے سب مکیات پر مستمیل ہیں سورتوں پر اور صرف یہ دو سورتیں جو ہیں یہ مدنیات ہیں اور ریسی پروکل نوٹ کر لیجئے پہلا گروہ جو تھا اس میں مکی صورت صرف ایک تھی سورہ فاتحہ اور مدنی سورتیں سوہ چھ پارے پر پھیلی ہوئی سورہ بقرہ آل عبران نساء اور مائدہ اس کے بلکل برقس ریسی پروکل نسبت یہاں ہے کہ یہاں پر یہ دو سورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی باقی دونوں پارے جو ہیں سب کی مکی صورتوں پر مستمیلیں اور اس آخری سورت کا جو اور مل جائے گا پہلی سورت کے ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں جو تمام انسانوں کا رب ہے اس کی پناہ میں ملک الناس صرف رب ہی نہیں ہے بادشاہ ہے تمام انسانوں کا بادشاہ ہے الہ الناس تمام انسانوں کا معبود ہے من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ کرنے والے خناس کی جو پیسے چھپ جاتا ہے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے اس کے شر سے پناہ مانتا ہوں یہ جو شیطانِ لعین ہے جس کے بارے میں آتا ہے یہ شیطان تو اس طریقے سے انسان کے وجود میں صدایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون صدایت کر رہا ہے یہ شیطان جو ہے اور یہ آپ وہ بھی پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا مِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوَسُ بِهِ نَفْسُ ہم نے انسان کو بنایا آپ جانتے ہیں کہ اس کا نفسِ امارہ جو ہے اڈ اور لیبیڈو اس کو اندر کیا وسوسہ اندازی کرتا رہتا ہے تو شیطان کو بھی کوئی اور اختیار حاصل نہیں ہے ہمارے اپنے صفلی دائیات ہمارے جو اینیمن انسٹنکس ہیں ہماری جو خواہشات ہیں شہوات ہیں ان کو وہ بھڑکاتا ہے جس کے لئے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تھوٹنی جو ہے وہ زمین جو وہ دل کے اوپر ٹکا کر پھوکے مارنی شروع کرتا ہے تاکہ وہ شہوت میں اشتعال پیدا ہو جائے اور صفلی جذبات میں اشتعال پیدا ہو جائے اس کی اس کو اللہ تعالی نے طاقت دی ہے یہ ہے تمسوسہ مسواس الخناس اور خناس کیوں کہا اگر آپ ذکر کریں گے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ اللَّهِ بِاللَّهِ فُورًا مَاگ جائے گا تو ذکر سے جب دل خالی ہوتا ہے دل میں اگر اللہ کی یاد نہیں ہے تو شیطان آئے گا تھوٹنی تکائے گا اور پھوکے مارے گا یہ چونکہ شیطان کی یہ ساری ترکیب انسان پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے اپنے نفس کے وساطت سے اندر سے پہ حاضر اس کے لئے یہ علیدہ صورت جو ہے وہ قائم کر دی قُلْ آعوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِقِ النَّاسِ اِلَاہِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْلِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ان میں وہ وسوسہ اندازی کرتا ہے اب اس کو جوڑ لیجئے آپ پہلی صورت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں کیا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ مَلِكِ النَّاسِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَيَّاكَ نَسْتَعِقْ إِلَاہِ النَّاسِ اس کے بعد کیا ہے ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں اہدن السراط المستقیم یہاں اس کے برقس ہے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے بات تو ایک ہی ہے ہمیں سیلی راہ کی ہدایت دے ہمیں شیطان سے پروٹیکشن عطا کر دے بات ایک ہی ہے بزمون بالکل وہی سورہ فاتحہ کا قُلْ عَوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن الرحیم مالکِ يَوْمِ الدِّينِ مَلِكِ النَّاسِ اور معبود ہے اِيَّاكَ نَعْبُدْ وَيَّاكَ نَسْتَعِقِ اب ہم نے استعانت مانگی اب استعانت استعازہ یہ ایک اطرح کی الفاظ ہے مدد مانگنا پناہ طلب کرنا استغاسہ استعانہ استمداد مدد مانگنا استنسار دوسرت طلب کرنا باب استفاد کے تمام الفاظ جمع کر دیجئے تو عبادت ہم عبادت کرتے ہیں تیری یاک نعبدو لیکن ہمیں استعانت تیری مدد چاہیے تو معبود ہے ہم تیری عبادت کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن تیری مدد کے معتاد ہیں اے اللہ ہم تیری عبادت کا مادہ کرتے ہیں لیکن تیری طرح سے ہمیں پروٹیکشن چاہیے کہ شیطان کے وسوسوں سے وسوس آندازی سے ہمیں محفوظ کر دے اس طریقے سے یہ سورہ مبارکہ ایک اکمار سے مسننہ بن جاتی ہے سورہ فاتحہ کا اور گویا کہ قرآن مجید کی آخری سورت اور پہلی سورت کے مابین ایک مشابہت خائن ہو جاتی ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِكِّ الْحَقِيمِ دعا ایک طوبی ہم پڑھنیں گے جو دعا ختم قرآن ہے میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ جب وہ دعا سنیں گے تو پھر اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رہے تو یہ اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس دعا کو سمجھئے اللہم آنس وحسطی فی قبری اے اللہ میری قبر میں جو وحسط ہوگی تنہائی کی اس وحسط کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآن مجید کا انس عطا کر دیں واقعہ یہ ہے کہ میں جب یہ دعا پڑھا کرتا تھا جب سمانے میں ابھی آتش جوان تھا تو میں سمجھتا تھا یہ تو اضافی سا جملہ ہے اصل تو آگے ہے اللہم ارحم نی بالقرآن العظیم و جلو لی امامم و نورم و حدم و رحمہ لیکن اب جب بہت قریب نظر آتی ہے اور قبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اہم ترین حصہ یہی ہے اس دعا کا جو پہلا حصہ ہے اللہم آنس وحسطی فی قبری اس وحسط کو معنوس میرے لیے بنا دے لیکن معلوس بنے گی قرآن کے ذریعے سے ورحم نی بالقرآن العظیم رحم فرمائیو اس قرآن عظیم کی بدولت واجعلہ لی امامم و نورم و حدم و رحمہ اور اس دنیا میں اپر وردگار اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دے میں اس کی پیروی کروں لیکن یہ الفاظ کہتے ہوئے اپنے دل کو دیکھنا ہوگا کہ خود اپنا ارادہ ہے یا نہیں عظم ہو کہ ہاں اب قرآن کو اپنا امام بنانا ہے اس کے پیچھے چلنا ہے تب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے پھر اسے سجتی ہے یہ دعا اور ایسا کوئی شعوری فیصلہ ہے ہی نہیں تو پھر یہ ایک روٹین ہے بس آپ نے ایک الفاظ ہے جو زبان سے کہہ دیئے ہیں ذَلَكَ قَوْلْهُمْ بِأَفْوَائِهِمْ اپنے مو سے نکلنے والی باقیاں پیچھنے وَاجْعَلْهُ لِي امامَهُمْ وَالْنُورَ وَالْنُورَ بنا دے وَحُدًا ہدایت بنا دے وَالْرَحْمَتُ وَالْرَحْمَتُ بنا دے اللَّهُمَا ذَكِّرْنِي مِنْهُمَا نَسِيد اے اللہ مجھے یاد کرا دے اس میں سے جو میں بھول جاؤں وَالْلِمْنِي مِنْهُمَا جَهِلْتُ اور جس چیز کو میں اس میں سے جانتا نہیں ہوں اور ہم تو سب سے ہی جاہل ہیں کتنے فیصد لوگ ہیں جو جانتے ہیں قرآن میں ہے کیا لیکن بہار آئے دعا بانگی ہے کہ اللہ تعالی حمد دے آپ قرآن سیکھیں قرآن سیکھنے کے لیے عربی سیکھیں اَلْلِمْنِي مِنْهُمَا جَهِلْتُ لیکن یہ بھی اگر آپ کا اپنا ازادہ نہیں ہے کہ سیکھنا ہے تو اللہ تعالی زبردستی تو آپ کے دل میں آکے قرآن کا علم ہی ڈال دے گا قرآن کا علم تو بڑی قیمتی شہ ہے دنیا کا کوئی فن ہو کوئی معمولی سا کوئی فن ہے وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے بہرت کرنی پڑتی ہے جیسے کہ حضرت علی نے فرمایا بڑے غنچے اشعار ہیں یَغُوسُ الْبَحْرَ مَنْ تَلَبَ الْلَعَالِ جو شخص بھی موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے جو کسی بلند مقام تک پہنچنا چاہتا ہے زندگی میں وہ راتوں کو جاگتا ہے محنت کرتا ہے پڑتا ہے جو بھی مشقت کرتا ہے جو کوئی بلندی کا طلبگار بن جائے بغیر کوشش کے پھر وہ اپنی عمر زائے کر بیٹھتا ہے ایک محال چیز کی طلب میں کوئی تو ہونے والی بات نہیں ہے یہ دنیا انلہ نے بنائی ہے کہ محنت کرو تو یہ دعا مانتے ہوئے تو اپنا ارادہ کریں پختگی کے ساتھ اور چونکہ یہاں وہ نظام اب چلنے والا ہے اس کا پروسپیکٹس بھی نیچے موجود ہے ون ایئر کورس جو ہم نے شروع کیا ہے انجمر خدام القرآن کے تحت وہ لاہور میں ہوتا آ رہا ہے بہت سے سالوں سے یہاں بھی ایک دو مرتبع ہو چکا ہے ابھی سال پھر یہ شروع ہو رہا ہے اور یہ تیئیس فروری تک اس کے جو ہے وہ اس کی کلاسی شروع ہوں گی اس سے پہلے ڈیٹس وغیرہ ہیں پروسپیکٹس چھپ چکا ہے نیچے دفتر سے آپ کو مل جائے گا پانچ کے پر اس کی پروسپیکٹس کی قیمت ہے لیکن آپ دیکھئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے کہ ہم نے کیا کیا کچھ پڑھ لیا ہے لیکن یہ کہ ہم نے اتنی عربی نہیں سیکھی کہ قرآن مجید کو براہ را سمجھ سکیں فرمایا وَعَلِّمْنِ مِنْهُمَا جَهِلْتُ وَرْزُقْنِ تِلَاوَتَهُ اور مجھے اے اللہ حمد دے نصیب فرمائیے کہ میں اس کو پڑھتا رہا کروں آنا اللیل وآنا النہار رات کے عوقات میں بھی اور دن کے عوقات میں بھی وَجْعَلْهُ لِي حُجَّتُنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اور اے تمام جہانوں کے پروردگار اس قرآن کو میرے حق میں دلیل بنا میرے حق میں دواہ بنا یعنی میرے خلاف نہ کر دی جو اس لئے حضور نے فرمایا ہے اَلْقُرْآنُ حُجَّتُنْ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ یہ قرآن یا تو دلیل ہے اور دواہ ہے تمہارے حق میں اور یا تمہارے خلاف اگر قرآن کو پڑھو گے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے سمجھو گے جیسے سمجھنے کا حق ہے عمل کرو گے جیسے عمل کرنے کا حق ہے اور اس کو دنیا تک پہنچاؤ گے جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے تو یہی قرآن تمہارا شافرے بن کر کھڑا ہوگا یہی تمہارے حق میں گواہی دے گا اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اگر وہی ہم کرتے رہیں گے تو یہی قرآن سب سے بڑا ہمارے خلاف جو ہے استغاثہ لے کر آئے گا کہ اللہ یہ بدبخت کہتا تھا کہ یہ میں تیری کتاب ہوں مجھے پڑھتا نہیں تھا مانتا تھا میں تیرا کلام ہوں سمجھتا نہیں تھا یا سمجھتا بھی تا عمل نہیں کرتا تھا یہ سب سے بڑی دلیل ہمارے خلاف القرآن حجت اللکہ آلے اس قرآن حکیم کے ضمن میں ایک خاص دعا جو حضور سے منقول ہے اس کی دو تین بوایتیں اس کی تھی جن کو پھر میں نے جمع کیا ہے وہ خوبصورت چھاپ بھی دی گئی ہے اب آج یہاں غانباً ایویلیبل ہوگی کہاں آج یہاں کوئی تحفہ بھی آپ کو دیا جائے گا یہ جو ابھی ہوگا خط میں قرآن جب ہم ترابی میں کرنے گے تو کوش تحفہ بھی ہے کوئی ایک کیسٹ ہے ایک وہ دعا جو میں ابھی آپ کو سناوں گا وہ بھی بہت خوصورت قبع شدہ کہیں لٹکا لیجئے اپنے پاس یا بیز کے شیشے کے نیچے رکھ لیجئے اسے یاد کی جئے لیکن اس دعا میں جو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے حضور کی جو آجزی ہے بندگی ہے اللہ کے سامنے جس طرح اپنے آپ کو انہوں نے جیسے امام تیبیہ کے قول میں نے آپ کو سنایا ہے کہ عبادت کیا ہے غایت الحب ما غایت الظل والخضور حد درجہ میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بیچھا دے کہ میں تجھ نہیں ہوں اے اللہ تجھ سے سوال کر رہا ہوں وہ دعا کیا ہے اللہم انی عبدکا پروردگار میں تیرا بندہ ہوں ابن عبدکا تیرا باپ بھی تیرا ادنا غلام تھا وابن عمتکا میری ماں بھی تیری ادنا کنیس تھی فی قبضتے کا میں تیرے قبضے قدرت میں ہوں ناصیتی بیدے کا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے مازن فی حکمو کا میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے عدل فی قضاو کا میرے بارے میں جو فیصلہ تُو کرے وہ عدل ہی پر مبنی ہوگا اسألو کا میں تُس سے سوال کرتا ہوں بِقُلْ لِعِسْمِنْ حُوَا لَكْ ہر اس نام کے حوالے سے جو تیرا ہے تو قرآن میں بار بار ہم نے پڑا فَدُوحُ بِهَا لِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَ فَدُوحُ بِهَا اللہ کے ناموں کے حوالے سے دعا کیا کرو اسألو کا بِقُلْ لِعِسْمِنْ حُوَا لَكْ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے وَنُورَ صَدْرِي میرے سینے کا نور بنا دے وَزَحَابَ حَمِّ اور میرے ہموم اور غموم کا غموں کا اور جو بھی تفکرات ہیں ان کا دور کرنے والا جلاء حجمی میرا کوئی قن ہو افسوس ہو اس کو بھی ختم کر دینے والی چیز اس کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے تو یہ بڑی عظیم دعا ہے جس میں ایک طرح عبدیت کی انتہا ہے توازو اللہ کے سامنے تظلل اب پھر یہ کہ مانگنے کی شئے اصل میں قرآن سے کیا ہے اللہ سے مانگنے کی شئے کیا ہے الرحمن علم القرآن یہ ہے سب سے بڑی دولت یا ایوہ الناس قَدْ جَاتْكُمْ مَعِذَتْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاعُ لِمَا فِي الصُدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَةِهِ پچیس دن آج ہو گئے ہیں اس سے پہلے تین دن میں یہاں آ چکا تھا دو دن میرے لیکچرز ہوئے ہیں یہاں پر تعارف قرآن کے زمن میں پچیس دن تک یہ معاملہ چلا ہے روزانہ چار گھنٹے آج دو گھنٹے دھائی گھنٹے ہو گئے ہیں ایک روز پانچ گھنٹے بھی تھے اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول کرے اس دفعہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں یہ کر سکوں گا بڑی ڈرتے ڈرتے میں نے اپنے اس خواہش کا اظہار کیا تھا اللہ سے دعا کی تھی اس لیے کہ صحت بہت خراب چل رہی تھی لیکن بہرحال اللہ نے حمد دی ہے اب جس کو بھی اس سے کوئی خیر پہن جائے وہ میرے حق میں بھی دعا کرے باقی اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پچیس دن تک جو کچھ قرآن ہم نے سمجھا ہے اب میں چاہوں گا کہ اس کے بعد یہ نماز ہم پڑھیں گے اس کے بعد وہ دعا جو ہے ختم قرآن کی امام صاحب حافظ صاحب ان کے پیچھے ہم نے سنا ہے وہ مانگیں گے اس کے بعد شرینی اور طفع تقصیم ہو جائے گا اور پھر یہ سمجھئے کہ آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوگا تاکہ آپ وہ فریش اپ ہو جائیں پھر ایک گھنٹے میں جتنے سوالات کی جوابات میں دے سکوں گا جو سوالات آئے ہیں میں جواب دوں گا باقی کو پھر قرض لکھ لیں گے پھر کسی کا بھی یار زندہ صحبت باقی اور پھر جو ہے مجھے آپ سے آخری گفتگو کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ دین کا کوئی کام جو میں کر رہا ہوں کس نہج سے کر رہا ہوں اس کے کون کون سے شعبے ہیں کس کس سے آپ کس طور سے متعلق ہو سکتے ہیں اس میں میری دعوت کیا ہے میرے دستوں بازو بنے تو اور اپنے طور پر کرے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اب یہ سارا کچھ قرآن سننے کے بعد بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی وہی رہ جائے اسی رخ پر رہ جائے کہ جو اس رمضان کی آمد سے قبل تھی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و اییاکم بالآیات و ذکر حکیم